نمسکار دوستو سواغت ہے آپ کے اپنی شینل ڈیفنس نالش میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو دو خبر سنانے والا ہوں ایک اچھی خبر اور ایک بری خبر اور میرے حساب سے یہ دونوں خبر بھارت کے لیے بہت ہی جیدہ امپورٹنٹ ہیں بس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ سے ایک چھوٹی سی پیاری سی ریکوشٹ ہے کہ اگر آپ ہماری چینل پہ پہلی بار آئے ہو اور اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن پہ پرس کر لیں دوستو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں بری خبر سے کہ آخر بھارت کے لیے بری خبر کیا ہے دیکھیں دوستو کافی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں ہماری میڈیا تیجس فائٹر جٹ کو فلیپینز کے ہاتھ بیچ رہی ہے یہاں تک کی لاس میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ آج ہی کل میں بھارت فلیپینز سے تیجس کو لے کے ڈیل بھی کر لے گا لیکن دوستو لاش میں خبر یہاں پہ یہ نکل کے آئی ہے کہ فلیپینز نے دو فائٹر جٹ کو سیلیٹ کر لیا ہے اور اس میں تیجس کا نام بھی نہیں ہے یہاں دوستو پہلا فائٹر جٹ ہے امریکہ کا ایف سکسٹین اور دوسرا ہے گرپن کا سیڈی والا ویرینٹ اب ایچل کی چیئرمن کے دوارہ بھی یہی بتایا گیا تھا کہ بھارت اس سمیں تیجس فلیپینز کو بیچنا چاہتا ہے اور بالکل اسے ٹارگٹ کر رہا ہے لیکن دوستو یہاں پہ لاش میں صرف دو ہی فائٹر جٹ نکل کے آئے دوستو یا تو پھر ہمارے تیجس کو فلیپینز کو لے کے ٹارگٹ نہیں کیا گیا یا پھر دوستو ہم لائن آف کریڈٹ میں اپنے تیجس فائٹر جٹ کو بیچنا نہیں چاہتے کیونکہ دوستو یہاں پہ آپ کو بتا دے فلیپینز کے پاس پیسے کی بہت ہی زیادہ سائٹریج ہے اب ایسے میں دوستو فلیپینز کو لائن آف کریڈٹ بھارت دینے والا تھا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے یا تو پھر ایسا پروپوزل رکھا ہی نہیں گیا فلیپینز کے سامنے اب دوستو بات کرتے ہیں کہ وہ اچھی خبر کون سی ہے دیکھیں دوستو آپ کو میں بتا دوں ایچل اور سیفران کے دوارا انجن کی ڈیل کلیر کر لی گئی ہے اور یہ انجن ہے ہمارے ہیلیکاپٹر کا انجن دیکھیں یہاں پہ بھارت کے پاس ہیلیکاپٹر کا انجن پہلے سے ہی ہے لیکن دوستو آپ کو میں بتا دوں بھارت یہاں پہ ایک ہیلیکاپٹر بنا رہا ہے آئی ایم آر ایچ اور یہ ہیلیکاپٹر ہمارے دھرو ہیلیکاپٹر سے لگ بھگ دو گناہ جیدہ پاورفل ہوگا اب ایسے میں دوستو ہمیں انجن بھی دو سے تین گناہ جیدہ پاورفل چاہیے اس وجہ سے بھارت کی ایچل نے اور سیفران نے اس کی ڈیل کلیر کر لی ہے یہ جو انجن بنایا جائے گا یہ لگ بھگ پچیس سو کلو وارٹ سے لے کے تین ہجار کلو وارٹ تک کے تھرشٹ کو اتپن کر سکتا ہے وہی پر دوستو یہ جو فائٹر جٹ ہوگا آئے میں آر ایچ یہ دو ہجار اٹھائیس تک بن کے کمپلیٹ ہو جائے گا جو کہ ہمارے ایم آئی سیونٹین ہیلیکاپٹر کو ریپلیس کرے گا ایسے میں دوستو کافی لوگ کہیں گے کہ یہ کافی زیادہ ٹائم لے لے گا لیکن دیکھیں دوستو ہمارے جو ایم آئی سیونٹین ہیلیکاپٹر ہے وہ ابھی ان کی جو لائف ہے وہ کافی زیادہ ہے تو یہاں پہ بھارت کے لیے کوئی بڑی پرابلم نہیں ہے لیکن جلدی سے جلدی بھارت کو اسے بنا لینا چاہیے ویسے دوستو آپ کو یہ دو خبر کیسی لگی نیچے کمنٹس باکن جائے کمنٹس کیجئے اور ہمارے دیش کے سائنٹیسٹوں کے لیے جائے ہن لکھنا آپ مجھ بھولئے تو چلتے ہیں بس آپ لوگ سے چھوٹی سی ریکوشٹ ہے اگر آپ لوگ ہماری چینل پر پہلی بھارت آ رہا ہو تو نیچے نٹ کلائے کا سبسکرائب گوٹن ہے جائے فٹوٹ چینل کو لیجئے سبسکرائب اور ویل آکھن پر پرسکل لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے ویلے پہنچ سکے دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں ویڈیو میں جائے ہن جائے بھارت